مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد الحرام تاریخ 22 ربع الثانی 1444 حجری بمطابق 25 اکتوبر 2024 عیسوی موضوع ہر صاحب حق کو اس کا حق دے خطب فضرت الشیخ ماہر المعاقل حفظہ اللہ ترجمہ تناولہ صادق تیمی تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جس کی شان عظیم ہے بہت فضل و احسان والا ہے ہمیں سب سے بہتر امت بنایا اور جماعت و سنت کے راستے کی ہدایت دی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لئے ساری تعریف ہے اور اسی کے ہاتھ میں ساری بھلائی ہے اور اسی کی طرف سارے معاملات لوڑتے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں حقیقت میں اللہ کو پہچاننے والے سچ میں اس پر توقع کرنے والے اور بندگی و غلامی کے طور پر اس کے سامنے جھکنے والے ہیں اللہ ان پر اور ان کے پاکی زاہل و عیال اور پسندیدہ صحاب پر درود نازل کرے اور سلسلہ شب و روز تک ان کی اچھی پیروی کرنے والوں پر درود و سلام نازل کرے اور بہت زیادہ سلامتی نازل کرے اما بعد اللہ کے بندوں اللہ کا تقوی اختیار کرو نیک بختی پاؤ گے امور میں میانہ روی اپناو کامیاب ہو گے اللہ کی اپنی کتاب میں ذکر کردہ اس کی جنتوں اور خوشنودی تک لے جانے والی وسیعت کو مضبوطی سے تھام لو اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اور واقع ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو امت اسلامیہ اعتدال و توازن کائنات کی واضح علامت ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس نے ہر چیز پیدا کر کے ٹھیک اندازہ پر رکھی اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس پر اٹل پہاڑ ڈال دیئے ہیں اور اس میں ہم نے ہر چیز ایک معین مقدار سے اگا دی ہے اللہ سبحانہو نے اپنی مخلوقات میں توازن کو کائناتی قانون بنایا اس کا فرمان ہے کہہ دیجئے کہ دیکھو تو صحیح اگر اللہ تعالی تم پر رات ہی رات قیامت تک برابر کر دے تو سوائے اللہ کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لائے کیا تم سنتے نہیں ہو پوچھئے کہ یہ بھی بتا دو کہ اگر اللہ تعالی تم پر ہمیشہ قیامت تک دن ہی دن رکھے تو بھی سوائے اللہ تعالی کے کوئی معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے جس میں تم آرام حاصل کرو کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو اسی نے تمہارے لیے اپنے فضل و کرم سے دن رات مقرر کر دیئے ہیں کہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کی بھیجی ہوئی روزی تلاش کرو یہ اس لیے کہ تم شکر آدھا کرو ہم پر اس کی رحمت کرم فضل سخاوت اور احسان میں سے ہے کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عقیدہ و عمل شریعت و منحج کے اعتبار سے تمام امتوں میں میانہ اور امت بنایا جس پر اللہ نے اس کی اپنی کتاب میں تعریف کی ہے اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا ہے تو یہ امت تمام دینی اور دنیا بھی امور میں معتدل ہے اس کے یہاں نہ تو زیادہ تو کمی ہے اور نہیں فرات و تفرید دین کے کسی بھی شعار میں اعتدال اور میانہ رویز کی خوبی ہے صحیح بخاری میں ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان اور ابو دردہ رضی اللہ عنہ میں بھائی چارہ کر آیا ایک مرتبہ سلمان رضی اللہ عنہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لئے گئے تو ام دردہ رضی اللہ عنہ کو بہت پھٹے پرانے لباس میں دیکھا ان سے پوچھا کہ یہ حالت کیوں بنا رکھی ہے ام دردہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ تمہارے بھائی ابو دردہ کو دنیا کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے پھر ابو دردہ آ گئے اور ان کے سامنے کھانا حادر کیا اور کہا کہ کھانا کھاؤ انہوں نے کہا کہ میں تو روزے سے ہوں اس پر سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں بھی اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم خود بھی شریک نہ ہوگے راوی نے بیان کیا کہ پھر وہ کھانے میں شریک ہو گئے رات ہوئی تو ابو دردہ رضی اللہ عنہوں نے عبادت کے لئے اٹھے اور اس مرتبہ سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابھی سو جاؤ پھر جب رات کا آخری حصہ ہوا تو سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا بٹھ جاؤں چنانچہ دونوں نے نماز پڑھی اس کے بعد سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے جان کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے تو ہر حق والے کو اس کا حق دو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان نے سچ کہا سلمان نے سچ کہا ایمانی بھائیو زندگی میں توازن اور حقوق اور ذمہ داریوں میں ہمہہنگی اہم ترین کاموں میں سے ہے اس لئے آدمی اپنی عبادات اور معاملات میں توازن پر قائم ہو اس کے ہاں کوئی معاملہ دوسرے معاملے پر حاوی نہ ہو نہ اہم کو اہم ترین پر اور نہ مفضول کو فادل پر ترجیح دے یہی وہ منحج ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام قائم تھے اعتدال اللہ کی مضبوط رسی کو تھامنے اور اس کے سیدھے راستے پر چلنے کا نام ہے اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی اور سنون ترمیزی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میری سنت کو اور ہدایت یافتہ خلفہ راشدین کی سنت کو لازم پکڑو اور اسے دعاتوں سے مضبوط تھام لو اعتدال پسند میانہ رو کہ یہاں سب سے پہلا حق کریم و بلند رب کا حق ہے اللہ نے ہمیں یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا اور نہ ہمیں بے لگام چھوڑا ہے کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے ہی نہ جاؤ گے اللہ سچا بادشاہ ہے وہ بڑی بلندی والا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی بزرگ ارش کا مالک ہے اللہ تعالی نے ہمیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا جس کا کوئی شریک نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے معاد بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے اور اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے معاز نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھرائیں اور اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ وہ اس بندے کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرائے متفق نہ لے جب بندہ اپنے رب کا حق ادا کرے گا تو اس کی زندگی منظم ہوگی اور اس کے باقی حقوق ادا کرنے پر اللہ اس کی مدد کرے گا جن میں سے اس کی ذات کے حقوق ہیں جیسے روحانی تقاضے اور جسمانی ضرورت ہیں شریعت فطرت سے ہمہنگ اور آسانی اور نرمی لے کر آئی ہے جنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور جو کچھ اللہ تعالی نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ اور اپنے دنیاوی حصے کو بھی نہ بھول یعنی اللہ تعالی نے جو نعمت تجھے عطا کی ہے اسے تو اپنے رب کی اطاعت اور ایسے کام میں لگا جس سے اپنی آخرت میں تجھے ثواب ملے اور اللہ تعالی نے جو تیرے لیے حلال کیا ہے اسے نہ بھول آخرت اگرچہ عالی ترین مطلوب اور بلند ترین مقصد ہے مگر اس میں دنیاوی زندگی کی صحیح اور جستجوں کی قیمت پر مشغول نہ ہوا جائے اللہ تعالی نے ان لوگوں پر نکیر کی ہے جو یہ اعتقاد رکھتے ہوئے خود پر پاک چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں کہ اس سے ان کے درجات بلند ہوں گے چنانچہ اس نے فرمایا آپ فرمائیے کہ اللہ تعالی کے پیدا کیے ہوئے اسباب زیرت کو جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے آپ کہہ دیجئے کہ یہ عشیہ اس طور پر کے قیامت کے روز خالص ہوں گی اہل ایمان کے لیے دنیاوی زندگی میں مومنوں کے لیے بھی ہیں مومنوں اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معتدل درست منحج کو عملی جامعہ پہنانے کے سلسلے میں نمونہ قرار دیا ہے چنانچہ صحیح ہین میں ہے انہیں تھوڑی لگی وہ عبادت چنانچہ انہوں نے کہا ہم کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ان کے اگلے اور پچھلے گناہ ماف کر دیے گئے ہیں ان میں سے ایک نے کہا میں تو رات بھر ہمیشہ نماز پڑھوں گا دوسرے نے کہا میں سال بھر روزہ رکھوں گا اور روزہ نہیں توڑوں گا اور تیسرے نے کہا میں عورتوں سے دور رہوں گا اور کبھی شادی نہیں کروں گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور فرمایا وہ تم ہی ہو جنہوں نے ایسا ویسا کہا ہے سنو اللہ کی قسم میں تم لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اور اس کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں مگر میں روزہ رکھتا ہوں اور روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں نماز پڑھتا ہوں اور رات کو سوتا ہوں اور عورتوں سے نکاح کرتا ہوں جو میری سنت سے مو موڑے وہ مجھ سے نہیں اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی پیدا کرنے کے حریص تھے اور اس پر اپنے صحابہ کو بھارتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں کے درمیان اختیار نہیں دیا گیا مگر آپ نے ان میں آسان تر کوئی اختیار کیا سب سے بہتر عمل وہ ہے جو پائے دار ہو گرچے وہ کم ہو اپنے آپ کو تھکانے والا مسافر نہ منزل پا سکا اور نہ اس کی سواری بچ پائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اتا جانے کے اندیشے سے واضح نصیحت کرنے کے لیے وقت اور موقع اور محل کا خیال لگتے تھے کیونکہ اتاہت اور بوریت سے نفرت اور جھنجلاہت پیدا ہوتی ہے اور دل بھی اتاتے ہیں جیسے بدن اتاتے ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا مجھے اطلاع ملی ہے تم رات بھر قیام کرتے ہو اور دن میں روزہ رکھتے ہو میں نے کہا جی میں ایسا کرتا ہوں آپ نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری آنکھیں دھس جائیں گی اور تمہارا نفس تھک جائے گا سنو تم پر تمہاری آنکھ کا حق ہے تمہارے نفس کا حق ہے تمہارے احلو عیال کا حق ہے قیام کرو اور سو روزہ رکھو اور روزہ نہ رکھو اور اثر میں علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا گھڑی گھڑی بات دلوں کو آرام دو کیونکہ اگر دل کو مجبور کیا جائے تو اندھا ہو جاتا ہے پتا چلا کہ اقتہت کو دور کرنے اور اوبنے کی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے تھکاوت مشکت اور محنت کے بعد نفس آرام و راحت اور تازہ دم ہونے کی طرف مائل ہوتا ہے اور جنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دردہ رضی اللہ عنہوں کو اپنی بی بی کے حق میں کو تاہی کرنے کی وجہ سے لگاتار روزہ رکھنے اور قیام کرنے پر برقرار نہیں رکھا تو پھر اس کو بخیل ہو اپنا زیادہ تر وقت مال جمع کرنے میں گزارے اور اپنے احیال پر خرچ کرنے میں بخیل ہو رشتہ توڑنے والا ہو اور اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑنے والا ہو جب اہل جہنم کا ذکر کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہر بد اخلاق تندخو متکبر جمع کر کے رکھنے والا اور بخیلی کرنے والا ہے اسے حمد نے اپنی مسلم میں روایت کیا ہے معلوم ہوا کہ مومن دنیا کی طلب میں رہے اعتدال پر ہوتا ہے نہ تو وہ اس کی طلب اور اس کے حصول میں مبالغہ سے کام لیتا ہے اور نہ رزق حلال کے ذرائع اختیار کرنے سے رکھتا ہے نہ بغیر اسراف اور تکبر کے خوشیوار زندگی جینے سے اور نہ اللہ کے حلال کرتا چیزوں سے لطف اندوز ہونے سے رکھتا ہے اللہ کے بندوں اہل و عیال مہربانی و رحمت انس و شفقت داد و دہش اور خیرخواہی و رہنمائی کے لوگوں میں سب سے زیادہ حق دار ہیں اور محبت و ہمہہنگی اور بھلائی کے ساتھ بودھ و باش پر استوار زندگی ازدواجی زندگی کے معاملے میں ہمارے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوائے حسنہ ہے سنن ترمیزی میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لئے سب سے اچھا ہے اور میں تم میں اپنے اہل و عیال کے لئے سب سے اچھا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے کشادہ سینہ نرم پہلو اور وسیع الظرف تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا کام کر لیتے تھے اپنی بیویوں کے جذبات کا خیال کرتے تھے اور اپنی محبت اور اسیانسات کا کھل کر اظہار کرتے تھے صحیح بخاری میں ہے عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا لوگوں میں آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں نے کہا مردوں میں فرمایا عائشہ کے والد اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتی ہے مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو اور جب مجھ سے نا خوش رہتی ہو میں جان جاتا ہوں میں نے کہا آپ کہاں سے جان جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اس سے خوش رہتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم اور جب ناراض رہتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم فرماتی ہیں میں نے کہا ہاں اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر آخر الزمان تم پر گواہ بنے اللہ قرآن و سنت میں مجھے اور آپ کو برکتوں سے نوازے ان میں موجود آیات و حکمت سے مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لئے اور آپ کے لئے ہر گناہ اور خطا سے اللہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا ہے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے اس نے تمام معاملات میں اعتدال کو کامیابی و کامرانی کا منحج بنایا اور میانہ روی کو رشد و درستی کا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحف نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ حکمت و علم والے ہیں اور ان میں خیر کے سب سے زیادہ چاہنے والے اور اس کے لئے کوشش کرنے والے ہیں درود و سلام نازل ہو آپ پر آپ کے آل و اصحاب پر ویویوں پر تابعین پر اور ان کی درست طریقے سے پیروی کرنے والوں پر اور مزید سلامتی ہو اما بعد اے مومنوں شریعت کا منحج کلی اصول اور عام قواعد پر قائم ہیں جو لوگوں کی میانہ روی و عتدال رحمت و آسانی وسطیت و نرمی دینی و دنیاوی و روحانی و جسمانی مسلحتوں کی ریائت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں جس کا تقاضی ہے کہ لوگ زندگی کے تمام معاملات میں ان حراف و گمراہی سہل انگاری و سستی اور افرات و تفریض سے بچیں اس لئے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دینے کا قائدہ پاکیزہ زندگی اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے اور یہ کامیاب لوگوں سلامت رہنے والوں نجات پانے والوں کا منحج ہے اور زیادہ تر لوگ اپنی زندگیوں میں اسی لئے میں ناکام ہوئے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت کی لہذا صحیح راستہ اختیار کرو اور اس کے قریب تر رہنے کی کوشش کرو اعتدال اور میانہ روی سے کام لو منزل مقصد تک پہنچ جاؤ گے ایمانی بھائیو وقت کو منظم کرنا اور ترجیحات اور ہم چیزوں کو مرتب رکھنا اللہ کی توفیق کے بعد ذمہ داری اٹھانے میں مدد کرتا ہے صحیحین کی روایت ہے حبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشایت فرمایا تم سب نگران ہو اور ہر ایک سے اس کی رعیت و نگرانی کے متعلق پوچھا جائے گا اور انہی میں سے ذکر کیا اور آدمی اپنے اہل میں نگران ہیں اس سے اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا اور مرد کی اپنے اہل کی نگرانی میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں جن سے ان کا دین اور ان کی دنیا بہتر ہوں اور جن سے ان کو دنیا میں کامیابی اور آخرت میں شادکامی حاصل ہو اور سب سے عظیم ذمہ داری ان کو نماز کا حکم دینا ہے جس کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے فرمایا اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر قائم رہیں ہم آپ سے روزی طلب نہیں کرتے ہم تو خود آپ کو روزی دیتے ہیں اور اچھا انجام تو پرہیز گاری کا ہی ہے اللہ حقے بندو نماز کا حکم دینا تمام عوامر و نواہی کی پابندی کا باعث ہے کیونکہ نمازی ہے جس کے متعلق قیامت کے دن بندے کا سب سے پہلے محاسبہ ہوگا اگر یہ درست نکلی تو بندہ کامیاب و شاد کام ہوگا اور اگر یہ درست نہ نکلی تو بندہ خائب و خاسر ہوگا فرمانِ الہی ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے حلیال کو اس آتشے دوزک سے بچاؤ جس کا اندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو تندخو اور درست مزاج ہیں انہیں جس بات کا حکم دیا جاتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ وہ وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے اے مومنوں یاد رکھو کہ اللہ ذلنہ نے تم کو ایک پاکیزہ حکم دیا ہے جس کی ابتداء اپنی ذات پاک سے کی ہے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر حمد بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اے اللہ درود نازل فرما محمد اور ان کی آل و اولاد پر جیسا کہ تُو نے درود نازل فرمایا ابراہیم پر اور برکت نازل فرما محمد اور ان کی ذریعت پر جیسا کہ تُو نے ابراہیم پر برکت نازل فرمائی یقیناً تُو قابل حند اور بزرگی والا ہے اے اللہ تُو راضی ہو جا خلفہ راشدین ابو بکر عمر عثمان اور علی سے اور تمام صاحب اکرام تابعین سے اور ان لوگوں سے جنہوں نے روز جزا تک اچھی طرح سے ان کی پیروی کی اور ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے حساسوں سخاوت اور کرم سے اے ارحم الرحمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا کر دین کے قلعے کے حفاظت کر اس ملک کو اور مسلمانوں کے بقیہ ملکوں کو پر امن و پر سکون اور خوشحال و فارغ حال بنا اے اللہ اے حیو قیوم ہم تیری رحمت کے واسطے سے مدد طلب کرتے ہیں ہمارے تمام معلات کو دوست فرما دے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی ہمیں ہماری نفسوں کے حوالے نہ کر اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے حالات کو درست کر دے اے رحم الرحمین اے اللہ جو کوئی ہمارے ملک کے ساتھ ہمارے امن و امان کے ساتھ اور مسلمانوں کے ملکوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اسے خود اس کے نفس میں اُلجھا دے اور اس کے مقر کو اسی کی گردن میں لوٹا دے اور اس کی برائی کا پھندہ اسی پر ڈال دے اے رب العالمین اے اللہ ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین کو اس بات کی توفیق دے جسے تُو پسند کرتا ہے اور جس سے تُو راضی ہوتا ہے اے اللہ ان کو اور ان کے آماددار والی اہد اور تمام معامینین کو اس بات کی توفیق دے جس میں بندوں اور ملکوں کی بھلائی ہو اے اللہ انہی حرمین شریفین اور ان کے ظاہرین کی خدمت پر بہترین بدلہ عطا فرما اے اللہ مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو اس بات کی توفیق دے جسے تُو پسند کرتا ہے اور جسے تُو راضی ہو اے اللہ ان کے آگے سے پیچھے سے دائے سے بائیں سے اوپر سے حفاظت فرما ہم تیری عظمت کی پناہ چاہتے ہیں اس بات سے کہ وہ اپنے نیچے سے حلاک کر دیے جائے اے اللہ مسجد اقصہ کی حفاظت فرما اور اس کو پرشکو بنا بائزت بنا اے اللہ ان کی شکستگی کو جوڑ دے ان کے کمزوروں پر اہم فرما ہر معاملے میں ان کے انجام کو بہتر بنا اے رب العالمین اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا فرما اے اللہ مسلمانے کے نوجان بچوں اور بچوں کو توفیق عطا فرما ان سے ان کے قوم و ملت کو فائدہ پہنچا ایمان ان کے نزدیک محبوب اور ان کے دلوں میں مزین کر دے اور کفر و فسوک و فجور نافرمانی سے ان کو نفر دے اے اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما ہمارے عیوب کی پردہ پوشی کر اے اللہ ہمارے والدین کی اور ہمارے اہل و یال کی مغفرت فرما اے ہمارے رب ہمیں دنیا وار خط میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما یقیناً تو سننے اور جاننے والا ہے ہماری توبہ قبول فرما یقیناً توبہ قبول کرنے والا رحم والا ہے پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے ہر اسی سے جو مشرق بیان کرتے ہیں پیغمبروں پر سلام ہے اور اسر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے